ہمارے جینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان پر بھی کلک کیجئے ربی زیدنی علما معزز سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فہم قرآن کورس کے لیکچر نمبر 49 میں آپ حضراتی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں معزز سامعین اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے یعنی لیکچر نمبر 48 میں ہم نے اس میں عالی کے متعلق پڑھا تھا مختصر سا نقشہ آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے میں پیش کرتا ہوں ہم نے لیکچر نمبر ایک سے لے کر لیکچر نمبر بیس تک یعنی بیس لیکچر جو تھے اس میں ہم نے اسم فعل اور حرف کے جو بنیادی قوائد تھے ان کو الحمدللہ ہم نے پڑھا تھا اور اسے کمپلیٹ کیا تھا پھر لیکچر نمبر بیس سے لے کر لیکچر نمبر چالیس تک فعل کے جو درمیانے درجہ کے قوائد اور گردانیں اس کو ہم نے مکمل کیا پھر چالیس سے لے کر اٹھالیس تک ہم نے اسماں پر گفتگو کی کہ اسم مذکر ہوتا ہے مؤنس ہوتا ہے واحد تسنیہ جمع اسم ظرف اسم تفضیل اسم آلہ اسم فائل اسم مفعول اس پر ہم نے آپ حضرات کے سامنے ماروزات پیش کی آج بھی ہماری بحث وہ اسم سے ہی ہے آج کی لیکچر میں ہم اسم مفعول پر گفتگو کریں گے اسم مفعول ہوتا کیا ہے آسانی سے آپ سمجھئے ایک ہوتا ہے فائل ایک ہوتا ہے فائل اور ایک ہوتا ہے مفعول فائل کرنے والا سوری فائل فائل کو کہتے ہیں جو کام ہوتا ہے فائل کرنے والے کو کہتے ہیں جو کام جس نے کیا اور پھر آگے آتا ہے مفعول جس پر کام واقع ہوا ہو میری یہ بات آپ کو الحمدللہ سمجھ آگئی ہوگی کہ تین چیزیں ہوتی ہیں نمبر ون پہ فائل ہوتا ہے نمبر دو پہ فائل ہوتا ہے اور نمبر تین پہ مفعول ہوتا ہے فائل کام کو کہتے ہیں فائل کرنے والا ہوتا ہے اور مفعول جس پر کام کیا گیا ہوتا ہے جس پر کام واقع ہوتا ہے اس کو آپ مثال سے سمجھئے جیسے کہ میں کہتا ہوں زربا زیدن عمرن تین الفاظ میں نے بولیں زربا زیدن عمرن اب زربا یہ فائل ہوا فائل ماضی ہے زیدن یہ فائل ہوا اور عمرن یہ مفعول ہوا کیوں اس کا ترجمہ ہے زید نے عمر کو مارا زید نے عمر کو مارا زربا زیدن عمرن مارنے والا زید ہے مار کھانے والا عمر ہے اور مار جو ہے وہ فیل ہے اتنا آسان ہے تو فیل فائل اور مفعول فائل بھی اسم ہوتا ہے اور مفعول بھی اسم ہوتا ہے یہ فیل نہیں ہو سکتے اتنی بات آپ سمجھ لیں تو مفعول جو ہوتا ہے فائل کی بات تو آپ کو پیچھے ہم نے بتا بھی دی تھی مزید آگے جہاں تفصیل کے ساتھ آئے گا تو انشاءاللہ وہاں پر بھی آپ کی رہنمائی ہم کر لیں گے تو مفعول جو ہوتا ہے مفعول اس کی بھی چند اقسام ہوتی ہیں اور وہ بھی فیل کے اعتبار سے اقسام ہوتی ہیں بعض مرتبہ فیل زمانے میں واقع ہوتا ہے بعض مرتبہ فیل کسی جگہ میں واقع ہوتا ہے تو پھر وہ مفعول کی قیفیت بدل جاتی ہے تو مفعول کی بھی چند اقسام ہیں ان میں سے بنیادی چار قسم ہیں بنیادی طور پر چار قسم ہیں نمبر ایک مفعول بھی نمبر دو مفعول فی نمبر تین مفعول لہو اور نمبر چار مفعول مطلق اس کو نوٹ فرمائیں آپ آپ سے یہ مہدبانہ گزارش ہے کہ جیسے آپ ہمارے لیکچر سنتے ہیں اس دوران آپ لازمی اپنے پاس کاپی رکھا کریں اس پہ آپ نوٹ کیا کریں کئی دفعہ یہ گزارش میں کر چکا ہوں اس میں آپ یہ ساری باتیں نوٹ کیا کریں اس کے بعد اسے دھورایا کریں جو گردانے آئیں ان گردانوں کو آپ یاد کریں پھر جس طرح میں مشک کرواتا ہوں اسی طرح آپ مشک کریں اس کا آپ کو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا تمہیں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر مفعول کی چار اقسام ہیں پہلی قسم ہے مفعول بھی دوسری قسم ہے مفعول فی تیسری قسم ہے مفعول لہو اور چوتھی قسم ہے مفعول مطلق اب ہر ایک کی میں آپ کو تعریف بتاتا ہوں کہ مفعول بھی کیا ہوتا ہے مفعول فی کیا ہوتا ہے مفعول لہو کیا ہوتا ہے مفعول مطلق کیا ہوتا ہے مفعول بھی کہتے ہیں اس مفعول کو جس پر فیل واقع ہو وہ مفعول جس پر فیل واقع ہو اسے مفعول بھی کہتے ہیں جیسے اللہ کریم کا قور ہے خلقنالانسان خلق یہ فعل ہے نا یہ اس کا فائل ہے ہم نے پیدا کیا خلقنا ہم نے پیدا کیا الانسان انسان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے اور پیدا کس کو کیا ہے انسان کو کیا ہے تو یہ فعل یعنی تخلیق کا فعل کس پر واقع ہوا ہے انسان پر واقع ہوا تو اس مثال میں الانسانا یہ مفعول بھی ہے دوسرے نمبر پہ ہے مفعول فی مفعول فی کہتے ہیں کہ جس کے اندر فیل واقع ہو یعنی یا تو وہ فیل اندر سے مراد یعنی ظرف ہے یا وہ فیل زمانے کے اندر واقع ہوگا یا کسی مقام کی جگہ واقع ہوگا یا فیل کا واقع ہونا کسی زمانے میں ہوگا یا کسی جگہ میں ہوگا اگر فیل کا واقع ہونا کسی زمانے میں ہے تو وہ بھی مفعول فی ہوتا ہے اور اگر فیل واقع ہوا ہے کسی جگہ میں تو وہ بھی مفعول فی ہوگا جیسے کہ اللہ کریم کا قول ہے ارسل ہو معانا غدن آپ بھیجئے اس کو ارسل ہو آپ بھیجئے اس کو معانا ہمارے ساتھ غدن کل کے دن میں اب یہ جو کل کا دن ہے یہ مفعول ہے کونسا مفعول ہے مفعول فی وہ جو فیل واقع ہوا ہے بھیجنے کا فیل واقع ہوا ہے وہ کونسے دن میں ہوا ہے وہ کل کے دن میں ہوا ہے تو جو کل کا دن ہوا یعنی ایک زمانہ ہے تو یہ زمانہ کیا ہوا مفعول فی ہوا کہ اس کے اندر فیل واقع ہوا اس کے ایک مثال اور میں آپ کو دیتا ہوں جیسے کہ ہم کہتے ہیں میں نے تجھے دیکھا کل کے دن میں میں نے تجھے کل کے دن میں دیکھا تھا میں نے تمہیں جمعہ کے دن دیکھا تھا رائیتو کا غدن رائیتو کا رائیتو کل جمعہ میں نے تمہیں جمعہ میں دیکھا میں نے تجھے کل دیکھا تو یہ جو فیل واقع ہوا ہے دیکھنے کا فیل یہ یا کل کے دن میں ہوا ہے یہ جمعہ کے دن میں ہوا ہے جو بھی آپ اس کے اندر سیغہ لگا دیں تو یہ کیا ظاہر کر رہا ہے اس فیل کو یعنی یہ زمانے کے اندر یہ فیل واقع ہوا ہے تو لہٰذا وہ جو زمانہ ہوا وہ مفولفی ہوگا جمعہ ہے کل کا دن ہے مہینہ ہے سال ہے جو بھی زمانہ ہے وہ مفولفی ہوگا یا پھر کسی جگہ کے اندر فیل واقع ہو رہا ہوں جیسے میں کہتا ہوں رائیتوکا رائیتوکا المسجد میں نے تجھے مسجد میں دیکھا ہے رائیتوکا فیل مسجد تجھے مسجد میں دیکھا ہے تو کسی اگر جگہ میں واقع ہو رہا ہے فیل تو وہ جگہ بھی مفولفی میں ہی آئے گی انشاءاللہ اس کی مکمل تفسیر آپ کو جہاں اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ بیان کر دی جائے گی آگے ہے مفول لہو جو فیل کی وجہ بتائے وہ اسم جو فیل کی وجہ بتائے کہ یہ فیل کس وجہ سے ہوا ہے جیسے اللہ کا قول ہے یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا کہ وہ اپنے رب کو وہ پکارتے ہیں خوف کے وقت خوف کی وجہ سے اور لالچ کی وجہ سے یعنی ویسے تو عام حالات میں وہ اللہ کو نہیں پکارتے ہیں اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں جب ان پر خوف کی کیفیت تاری ہوتی ہے یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا جب ان پر خوف کی کیفیت تاری ہوتی ہے اس وقت وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں تو ان کے جو فیل کے سادر ہونے کا کی جو وجہ ہے جو علت ہے وہ خوف ہے لہٰذا یہ لفظ خوف اور طمع یہ مفعول بنیں گے کون سا مفعول مفعول لہو کہ ان کی وجہ سے یہ فیل واقع ہو رہا ہے اس قور آسان کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں جیسا کہ میں کہتا ہوں زَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا تَعْدِيبًا زید نے عمر کو مارا تَعْدِيبًا یعنی عدب کی وجہ سے اب زید کا عمر کو مارنا کس وجہ سے عدب کی وجہ سے کہ اس کو عدب آجے اگر اس کے اندر عدب ہوتا تو اس کو مارتا ہی نا تو عدب نہیں تھا عدب لانے کے لیے اس فیل کو واقع کیا تو اس فیل کا واقع ہونے کی جو وجہ ہے وہ عدب ہے تو وہ اسم جو فیل کی وجہ کو بتلا ہے اسے مفعول لہو کہتے ہیں جس کی وجہ سے فیل واقع ہوا ہے آگے ہیں مفعول مطلق چوتھے نمبر پر مفعول مطلق اس مفعول کو کہتے ہیں جو مصدر کی شکل میں تاقید کے لیے آئے جو مصدر کی شکل میں تاقید کے لیے آئے مصدر آپ نے پڑا ہوگا مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جس سے فیل نکلتا ہے جیسے کہ آپ کو مثال دیتا ہوں زربہ ہے زربہ کو ہم نے زربن سے بنایا زربن کا مطلب ہوتا ہے مارنا تو ہمیشہ افعال مصدر سے نکلتے ہیں زربہ اور زربن زربہ کا مطلب اس نے مارا اور زربن جو اس کا اصل لفظ ہے اسے مصدر کہتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے مارنا کھانا پینا سونا جاگنا یہ سارے مصدر ہیں کھایا پیا سویا کھا رہا ہے پی رہا ہے سو رہا ہے یہ افعال ہیں زربن سمعن یعنی تنوین کے ساتھ جو اوپر آ رہے ہیں تو یہ مصادر ہوتے ہیں تو اسی فعل کا مصدر آخر میں لے آنا پہلے فعل ذکر کیا اس کے بعد مصدر لے آئے اور مصدر اس لیے لاتے ہیں کہ فعل کے اندر اس جملے کے اندر تاقید پیدا ہو جائے ذرا اس کے اندر سختی آ جائے جملے کے اندر مثال کے طور پہ جیسا کہے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَمَا كَرُوا مَكْرًا وَمَا كَرُوا مَكْرُوا کا مطلب ہے ان سب نے تدبیر کی یا انہوں نے مکر کیا وَمَكْرُوا انہوں نے مکر کیا اتنی بات سے بات واضح ہو رہی تھی لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فعل کا مصدر ذکر کیا مَكْرًا انہوں نے خوب زور لگا کے تدبیر کی کیا ترجمہ کریں گے انہوں نے بہت زیادہ تدبیر کی بہت زیادہ انہوں نے ہیلے کیے تو جہاں بھی ہم اسی فعل کا مصدر جو ہوتا ہے آخر میں جملے کے آخر میں ذکر کرتے ہیں بطور مفہول تو اسے مفہول مطلق کہا جاتا ہے اور یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس جملے کے اندر تاقید پیدا ہو جائے تو آج کے درس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے مفعول کو ذکر کیا اور مفعول کی چار اقسام کو ذکر کیا کہ مفعول اسم ہوتا ہے اور اس کی چار قسمیں ہیں نمبر ایک مفعول بھی نمبر دو مفعول مطلق مفعول فی نمبر تین مفعول لہو اور نمبر چار مفعول مفعول مطلق انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں ان کی مکمل تفصیل اور اس کی مثالیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں گے تب تک کے لئے میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں اللہ تعالی میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے دین کے لئے اپنی کتاب کے لئے قبول فرمائے اور اس کا شوق اور جذبہ اور لگن ہم سب کو نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی